بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبی اجمعین دوستو بھائیو آج آپ کو کتاب الطہارہ بلوغ المرام من عدلت الحکام کتاب سے ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں کتاب الطہارہ طہارت کے مسائل جیسا کہ سب سے پہلے کتاب الطہارہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے تحت کئی ابواب محدثین بیان کرتے ہیں طہارت یعنی پلیدی اور ناپاکی کے ازالے کو کہتے ہیں اور باب المیاں سب سے پہلا باب ہے پانی کی اقسام پانی کو میاں کہتے ہیں ماں کی جمع میاں ہے اور یہاں حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے حدیث آپ سنیے انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے مطالق ایک شخص کے استفسار کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے اس حدیث کو سنن ابو دعود ترمیدی نسائی ابن ماجا اور ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے اور یہ مطن حدیث کے الفاظ ابن ابی شہبہ کے ہیں ابن خزیمہ اور ترمیدی نے اسے صحیح قرار دیا ہے علاوہ آزین اس روایت کو امام مالک امام شافعی اور احمد نے بھی روایت کیا ہے یہ حدیث مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے جن کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ابن ابی شہبہ یہ امام بخاری امام مسلم اور سنن ابو دعود اور ابن ماجا ابن خزیمہ ابن محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ السلامی انشاہ پوری اور یہ ابن ابی شہبہ جو محدث ہیں بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں یہ پیدائش ان کی ہوتی ہے دو سو تئیس میں اور ان کا انتقال ہوتا ہے تین سو گیارہ میں اس حدیث میں سمندر اور دریا کا پانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس میں اتحور کا لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ فتح کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس میں مراد جو متاہر یعنی پاک کرنے والا معنی ہوگا دریا اور سمندر کا پانی بذات خود پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے الحلو حیق کی کسرہ کے ساتھ میں اس کا معنی ہے حلال مئتہ سے مراد وہ جانور مراد ہے جو پانی میں صرف زندہ رہ سکتے ہیں اس سے وہ جانور مراد نہیں جو پانی کے باہر بھی زندہ رہ سکتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرمائی گئی ہے جسے امام مالک وغیرہ نے یوں روایت کیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے اب اگر ہم اس پانی سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائیں گے تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے یہ حدیث دلیل ہے اس کی کہ سمندر کا پانی بغیر تفصیل کے مطلقا پاک ہے نیز یہ کہ سمندری جانور بھی حلال ہیں خواہو کتنے ہی یعنی کیسے ہی کیوں نہ ہو جیسے کتے ہیں خنزیر کی شکل کے ہوں امام مالک اور امام شعفی اور امام احمد کی یہی رائے ہے البتہ امام ونیفر سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو سمندری پانی کی حلت حلال ہونے کے ساتھ بغیر سائل کے دریافت کیے اس میں طبعی موت مرنے والے جانور کی حلت کو بھی مزید بتا دیا اس لیے کہ جو آدمی سمندری پانی کی حلت کے متعلق شک میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ تو اس میں مرے ہوئے جانور کی حلت کے بارے میں یعنی وہ حلال ہے یا نہیں اس میں کہیں زیادہ شک و شبے میں رہ سکتا ہے خاص کر جبکہ قرآن مجید میں مردار کی حرمت نس سے واضح ہے مگر اس کی تفصیل نہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ سمندر میں سفر کرنے والا اس صورت حال میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حکمت و دانائی اور شفقت پر مبنی ہے یہ سائل کون تھا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام عبداللہ المدلجی تھا کہا گیا کہ اس کا نام عبدالعرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ عبید العرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا عرقی سمندر و دریا میں کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں یعنی ملاح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سمندری پانی کا پاک ہونا اس سے وضو کرنا اس کو صاف کر کے اپنے استعمال میں لانا صحیح ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو جانور سمندر کے ہی ہیں یعنی سمندر ہی میں رہتے ہیں وہ سمندر کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے وہ سب حلال ہیں چاہے وہ سمندر میں مر جائیں یا نکالنے کے بعد مر جائے اور یہ کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے اور اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل و قدر صحابی رسول ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث نبوی مروی ہیں دو ہم تک پہنچی ہیں صاحب استعاب کی رائے کے مطابق ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ابن سخر تھا قبیل دوست کے رہنے والے تھے سن چھے ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے اٹھتر سال کی عمر پائی اور سن انسٹھ میں اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور انتقال ہو گیا مدین منورہ کے بقی غرقد نامی قبرستان میں دفن کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مفتی کے فرائض انجام دیتے رہے مدین منورہ میں ان سے کم و بیش پانچ ہزار تین سو چوراسی احادیث مروی ہیں واللہ عالم یہ حدیث حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں حدیث بیان کی ہے مصنج احمد میں ابن ماجہ میں اور شیخ البانی نے اس کو ارواع الغلیل میں صحیح خرار دیا ہے اور امام تلمیدی نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ اکثر فقہا جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ابو بکر حضرت عمر حضرت ابو ابن عباس جو یہ کہتے ہیں سمندر کے پانی کے استعمال میں اس کے پاک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگرچہ کہ بعض صحابہ اکرام جیسا کہ سمندر کے پانی کو استعمال کرنا میں کراہت کرتے ہیں جیسا عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو سمندر جہنم ہے لیکن شیخ البانی نے سنان تلمیدی میں حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح اس کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے سمندر کے پانی کے بارے میں یہ مصند مستدرک حاکم میں مرفوعا اور امام دار قتنی نے اس کو موقوفا روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کی روایت ابو تفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق سے سوالان میتت البحری سمندر کے مرے ہوئے جانور کے بارے میں تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ بحقیقی روایت ہے کہ اس کا پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے اور اس کا جو مردار ہے وہ حلال ہے حضرت ابو تفیل کہتے ہیں کہ سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا آئیو تاوضع من مائ البحر کیا سمندر کے پانی سے وضو بنایا جائے گا تو آپ نے جواب دیا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے یعنی پاک ہے بداتے خود اور پاک کرنے والا ہے والحلال مائتتو اور اس کا مردار حلال ہے یہ ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کہتے ہیں وَأَيُّ مَا اِنْ اَتْحَرُ مِنْ مَا الْبَحَرُ سمندر کے پانی سے زیادہ پاکیزہ اور کونسا پانی ہو سکتا ہے تو مصنف ابن عبدال عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا ابن ابی شہبہ میں یہ روایت موجود ہے مطلب یہ ہے کہ تمام احادیث کے مجموعے سے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردال حلال ہے جو حدیث کے مطابق ہے اور اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث سے ہمیں کہ پانی کا استعمال چاہے کسی بھی چیز مقصد کے لیے استعمال کیا سکتا ہے اور اس کے جو جانور ہیں تمام قسم کے جانور وہ سب کے سب حلال ہیں سوائے بعض فقہ حنفی کے اندر جیسا کہ مرے ہوئے ملیں سب حلال ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث رسول کی صحیح سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ